اور یہ ہے کہ امریکی ریاست لوزیانہ میں فائرنگ سے پانچ افراد ہلاک ہو گئے خبر جنسی کے مطابق ملزم دو مختلف مقامات پر فائرنگ کے بعد فرار ہو گیا پولیس کو فائرنگ کرنے والے اکیس سالہ ملزم دیکوٹا تھرائٹ کی تلاش ہے ہلاک ہونے والوں میں خواتین بھی شامل ہیں ملزم نے اپنے والدین سمیت پانچ رشتہ داروں کو گھریلو تنازے پر قتل کیا ہے اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں پولیس کو فائرنگ کرنے والے اکیس سالہ ملزم دیکوٹا تھرائٹ کی تلاش ہے اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے خورم شہزاد سے خورم شہزاد بتائے گا آئے روز ہلاکتوں کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس حوالے سے کوئی گن کنٹرول بل منظور کیوں نہیں ہو رہا جی بلکل یہاں پہ گن کنٹرول جسے سیکنڈ ارمینڈمنٹ کے جو قانون کے انطابق ہر امریکی شہری کو اثر رکھنے کا حق ہے لیکن سلسل اتنے زیادہ حادثات ہو رہے ہیں جس طور پر ایک آواز پیدا ہو رہی ہے کہ گن کنٹرول پر ہونا چاہیے اس کے اوپر کوئی لابز بننے چاہیے اس کو سکٹ کرنا چاہیے لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکی عوام خاص طور پر جو ذہاتوں میں رہنے والے امریکی عوام ہیں وہ اس کو اسپ نہیں کر رہے اس وجہ سے جتنے بھی بل پیش ہوئے وہ سارے کے سارے کل کر دی نیشنل ریپل اسوسییشن کہا جاتا ہے اس نے بھی اس کے خلاف لابی کی اور صدر ٹرم کو ان لوٹ کیا صدر ٹرم نے اس قانون کو پیشے کر دیا اس وجہ سے کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی بہت 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 بڑے حادثے ہوئے اس سال کوئی تونٹیس سے زیادہ حادثات ہو چکے ہیں جس کے اندر سینکرو افراد خلاق ہو چکے ہیں لیکن اس قانون کے مطابق ابھی تک کوئی لیجسلیشن اس وجہ سے پیدا نہیں ہی کہ جو بندہ بھی اس قانون کو لانے کی کوشش کرتا ہے اس کو اپنے ہی حل کرنے پھر نیکس ٹائم ووٹ نہیں پڑتے اس وجہ سے جو سیاستدان ہیں ان کے اندر بھی یہ خوف پایا جاتا ہے کہ اگر انہوں نے اس بلدن کے بارے میں کوئی لابی کی سل کو آگے لے کے آنے کی کوشش کی تو وہ ان کو فیوچر میں جو پولٹیکل ہی ان کو مشکلات کی رہی ہے بلدن کے حوالے سے خوف پایا جاتا ہے بہت شکریہ خورم شہزاد آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے